ابھی سپیشل پرمیشن لیے ہیں ہمارے دوست ہیں ابو سنینہ اور یہ ان کے پاس چابی ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام پر لے جا رہے ہیں یہ سپیشل آپ حضرات کے لیے ہیں ہمارے جس نے ہم آرہے ہیں ان کو اگر دیکھنے تو آج ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ہے مقام سعیدنا یوسف علیہ السلام اور یہ اصل تو جویش کے کنٹرول میں ہیں لیکن یہ قبر دکی کرتے ہیں تو لیکن سپیشل پرمیشن پر انہوں نے اندر جانے کی جازت دیئے مجھے اپنے ان کو بلا لے نا کھول کھول ہم ان سے کھول ہے یہ سنگل آرہے ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ہے دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو درجات عالی عطا فرمائے اور جلیل قدر انبیاء میں سے ہیں اور بڑے حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری ہسٹری بیان کی ہے پورا واقعہ بیان کی ہے کیسے یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں مصر کا حاکم بنایا اور وہ پورا واقعہ آپ حضرات کو پتا ہے بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ زیادہ ٹائم کے لئے نہیں کھولا اس نے تمہیں چاروں ہمارے جتنے ساتھی دیکھ سکتے ہیں دیکھیں تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے موسیقی تو آپ حضرات کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو ایجیٹ میں تھے تو یہاں کیسے تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا اب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے وسیعت کی تھی کہ بھئی مجھے جو ہے میری جو تطفین ہو وہ الخلیل کے اندر ہو اور میرے جو والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے پہلوں کے اندر تو لہذا اس لئے حضرت یوسف علیہ السلام کی پھر جو ہے میت کو یہاں پہ لائے گیا اور یہاں پہ ان کی تطفین کی دیتا تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے وہ پوری ہسٹری میں موجود ہے پوری تفسیر یوسف علیہ السلام